کراچی کے علاقے کلفٹن میں لوگ ڈاؤن کے دوران شہری اور پولیس اہلکاروں میں جھگڑا جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شہری لوگ ڈاؤن کے دوران روکے جانے پر پولیس اہلکاروں سے لڑتا رہا بعد ازاں افسران کے مداخلت کرنے پر شہری نے اہلکاروں سے معافی مانگی اور چلتا بنا یہ اہم خبر بھی آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو ہم اس کی ویجولز بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کراچی کے علاقے کلفٹن میں لوگ ڈاؤن کے دوران شہری اور پولیس اہلکاروں میں جھگڑا ہوا یہ جو شہری تھا لڑا رہا تھا پولیس اہلکاروں نے پھر افسران نے جب مداخلت کی تو شہری نے اہلکاروں سے معافی مانگی اور پھر وہاں سے چلتا بنا عباد عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہے عباد اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگوں میں ظاہر ہے غم غصہ بھی پایا جاتا ہے مجبوریاں بھی ہیں جی شکریہ دیکھیں یہ واقعہ گزشتہ روز کلفٹن کے علاقے میں پیش آیا تھا جہاں کی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر والل ہو چکی ہے اس حوالے سے جب متعلقہ تھانے سے معلوم کیا گیا تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ شہری کی جانب سے جب اس کو روکا گیا کیونکہ اس کے مارک سے نہیں پہناواتا اور پولیس اہلکار اس وقت کراچی کے ہر شہراؤں پر موجود ہے اور جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے گائیڈ بھی کر رہی ہے اور سختی بھی کر رہی ہے تو شہری کی جانب سے پولیس اہلکار کے لہنے پر جو ہے وہ الزام لگا گیا کہ ان کی جانب سے بہت بدکمیزی کی گئی اور شہری کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس اہلکار سے کس طرح پیش آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ مناظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود جو عالی افسران تھے ان کی جانب سے دخل دیا گیا اور پوچھا گیا کہ وجوہات کیا تھی احتام کچھ دیر کے بعد جب شہری کو گلٹی ثابت کیا گیا تو شہری کی جانب سے معافی مانگی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ شہری کو چلتا گیا اس طرح کے مناظر شہر قائد کے مختلف اشارہوں پر لوگ ڈاؤن کے دوران پیش آ رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری باہر نہ نکلیں ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن کا اعترام کریں ورنہ لوگ اپ بھی جا سکتے ہیں بہت شکریہ عباد عثمانی آپ کا